شیخ ایک سوال یہ ہے انہوں نے پوچھا السلام علیکم کہ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد تینوں قل ایک ایک بار پڑھے گئے ہاں فرض نمازوں کے بعد جو تینوں قل پڑھنے کا حق موجود ہے وہ ایک ایک بار ہیں صبح اور شام کے عذکار میں تین تین بار ہیں اب ایک کچھ علماء نے وہاں پہ یاد دی ہے اور یہ بات یہ کہ صبح کے عذکار اور فجر کی نماز کے بعد تینوں قل یعنی صبح کے تینوں قل اور فجر کی نماز کے بعد تینوں قل کو اگر وہ ملا کے پڑھنا شاہتا ہے تو ایک ہی بار میں وہ تین بار تینوں قل پڑھ لے تو فجر کی نماز کا بھی ہو جائے گا اور صبح کے عذکار کا بھی ہو جائے گا اور یہی معاملہ عصر کی نماز میں ہے عصر کی نماز کے بعد شام کی عذکار کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد تین بار تینوں قل پڑھتا ہے تو یہ شام کے عذکار کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور نماز کے بعد کے عذکار کے لیے بھی کافی ہو جائے گا جزاک اللہ و خیر شخص جزاک اللہ و خیر شخص